کہ عمران حان پر سخت دن ابھی آنے والے ہیں یہ بہت بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا مزاک ہونے جا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ پارٹی کے پوسٹرز اتار کے بینرز اتار کے اشتہارت پھاڑ کے راستے بند کر کے اگر وہ صورت بن گئی تو پاکستان کا کچھ بھی باتی نہیں پچے گا جب میں کہتا ہوں نوے فیصد عوام عمران حان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں بچا اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آسیم پٹ آج کا موضوع ہے ڈراما جو فلم آیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پہ آٹھ فروری کے انتہابات کے انوان سے یہ انتہابات نہیں یہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا مزاک ہونے جا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ اس وقت میں انتہائی سماجی اور سیاسی دیانتداری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوے فیصد عوام عمران حان کے ساتھ ہیں جب میں کہتا ہوں نوے فیصد عوام عمران حان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں بچھا پاکستانی عوام کے ذہنوں میں سب ویلنری کریکٹر بن چکے ہیں ایک ہی ان کا ہیرو ہے اکیلا واحد وہ سلاحوں کے پیچھے بند عمران حان اگر عمران حان کو بند کر کے پارٹی کے پوسٹرز اتار کے بینرز اتار کے اشتہارت پھاڑ کے راستے بند کر کے یہ الیکشن کروائے گئے اور انتہابات کے نتائج بھی بدل دیے گئے تو اس کا جو رد عمل ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا عوام کو آٹھ فروری کو اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اٹھنا ہوگا نکلنا ہوگا پولنگ بوت تک پہنچنا ہوگا اور صرف مہر نہیں لگانی شیر پہ مہر نہیں لگانی تیر پر مہر نہیں لگانی کتاب پر یہ تین نشان یاد رکھ لے جن پہ آپ نے مہر نہیں لگانی یہی وہ تین قوتیں ہیں سیاسی پاکستان کے اندر جنہوں نے اس ملک کو اس مقام تک پہنچایا ہے اس ملک کو اگر کوئی گرداب سے اور مسائل سے نجات دلوا سکتا ہے تو وہ عمران حان اور عمران حان کا عظم اور اس کی دیانت داری ہے اگر انہیں وقت دیا گیا احاپ ہموش رہے اور جو منصوبہ پسے پردہ طاقتور اور فیصلہ ساز کفتوں نے کر رکھا ہے اگر وہ صورت بھن گئی تو پاکستان کا کچھ بھی باقی نہیں پچے گا ان کے لیے آٹھ فروری کو وور دیجئے پورے تن تنے سے یہ آپ کا حق ہے اور اپنے حق کو کسی طرح بھی دبنے نہیں دینا آپ نے جھکنا نہیں آپ نے ڈرنا نہیں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے عمران حان کے لیے اور یاد رکھئے میں کل کے ویلاغ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران حان پر سخت دن ابھی آنے والے ہیں وہ صرف اس لیے آنے والے ہیں کہ عوام اس کے لیے ایک بہادر آدمی کے لیے اس طرح سراپے اختجاج نہیں بن پا رہے جس طرح سراپے اختجاج بننا چاہیے میں جانتا ہوں کہ نو میں کی تلوار پھر دو دھاری اور زہر لود کر کے نکال لی گئی ہے دفعہ ایک سو چوالی چوالی لگا دی گئی ہے ایک مزاک کیا گیا ہے یہ سب کچھ ہونے دیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آٹھ فروری کو پولنگ بوتس پہ جا کے اعلان کر کے بور دے عمران حان کے نامزد کردہ امیدواروں کو خدا حافظ